جب کسی خاتون کو حمل ہوتا ہے تو خاتون سمیت سب گھر والے بہت خوش ہوتے ہیں کیونکہ گھر میں ایک ننام اہمان آنے والا ہوتا ہے سب اس کی تیاری میں لگے ہوتے ہیں حمل سموٹلی چل رہا ہوتا ہے اور اچانک سے بچے کی ماں کے پیٹ میں ڈیتھ ہو جاتی ہے تو یہی خوشی غم میں بدل جاتی ہے اس کی کیا وجوہات ہیں اسے کیسے بچا جا سکتا ہے آج اس بارے میں میں ڈیٹیل سے بات کروں گی اسلام علیکم میرا نام ڈاکٹر سبہاد خان ہے میں ڈاکٹرز ہاؤسپٹل اور عمر ہاؤسپٹل جوہر ٹاؤن لاہور میں ایس کنسلٹین کائنکالجسٹ اور آئی ویف سپیشلس پیکچس کرتی ہوں جب خواتین میں حمل ہوتا ہے تو سب گھر والے ایک نئے بچے کے آنے کی تیاری میں مصروف ہوتے ہیں اور اچانک سے بیبی کی ڈیتھ ہو جائے تو یہ نہ صرف ماں کے لیے بلکہ پوری فیملی کے لیے پریشان کن بات ہوتی ہے کون سی ایسی خواتین ہیں جن میں بچے کی ماں کے پیٹ میں ڈیتھ کے امکرات زیادہ ہوتے ہیں ایسی خواتین جو ایکسٹریمز آف ایج پہ ہوتی ہیں یعنی بہت ینگ مدرز جیسے تین ایجرز ہوتی ہیں اور پریننسی ہوتی ہیں ان کی یا پھر جن کی ایج زیادہ ہوتی ہیں ایلڈرلی ہوتی ہیں 38, 40 پلس مدرز ہوتی ہیں ان میں یہ رسک زیادہ ہوتے ہیں ایسی خواتین جن کو حمل سے پہلے ہی کوئی میڈیکل پرابلمز ہوں جن کی نیوٹریشنل سٹیٹس ٹھیک نہ ہو غزائی کمی کا شکار ہوں خون کی کمی ہو کوئی اور میڈیکل پرابلم ہو جو وہ پہلے سے فیس کر رہی ہوں ان میں بھی اس چیز کا رسک زیادہ ہوتا ہے حمل کے دوران اگر کوئی میڈیکل کنڈیشنز آ جاتی ہیں جیسے بلڈ پیشر ہو جاتا ہے شوگر ہو جاتا ہے تو ایسی کنڈیشن میں بھی اس چیز کا رسک بڑھ جاتا ہے کچھ خواتین جن کا جو ڈرگ ابیوز پہ ہوتی ہیں یعنی کوئی ڈرگز یوز کرتی ہیں ان میں اس کا رسک بڑھ جاتا ہے جو سٹریس فل کنڈیشن میں لائف گزار ہی ہوتی ہیں سٹریسز ہوتے ہیں ریفرنٹ طرح کے وہ بھی بچے کی ہیلتھ کے لیے سیف نہیں ہے اور کسی بھی وقت ماں کے پیٹ میں بچے کی ڈیتھ ہو سکتی ہے اور اس کے علاوہ ایسی خواتین جو جن کی پہنچ کوئی اچھے well equipped hospital جن میں ماں اور بچے کی رہائی نگداشت کی سہولیات موجود ہوں وہاں تک ان کی پہنچنا ہو تو ایسی کنڈیشن میں بھی بچے کو نقصان پہنچ سکتا ہے کیا وجوہات ہیں جن کی وجہ سے بچے کی ماں کے پیٹ میں ڈیتھ ہو سکتی ہے بعض وقت کچھ انفیکشنز ایسے ہو جاتی ہیں جس کی وجہ سے بچے کی ڈیتھ ہو جاتی ہے بعض وقت کوئی پلیسینٹا سے ریلیٹیڈ کنڈیشن ہوتی ہے جیسے شروع میں ہی پریگننسی کے شروع میں بلیڈنگ سٹارٹ ہو جاتی ہے سب کوریونک ہیماروما یعنی بلیڈ کلیکشن سٹارٹ ہو جاتی ہے پلیسینٹا اکھڑ جاتا ہے بچے دانی کی دیوار سے بعض وقت پلیسینٹا پھٹ جاتا ہے کنڈیشن ہے یہ بعض وقت ہی ہوتا ہے کہ بچے کے جو ناد ہوتی ہے اس کے بال آ جاتے ہیں بہت زیادہ جس کی وجہ سے بچے کو خون کا دوران رک جاتا ہے اور سڈنلی بی بی کی ڈیتھ ہو جاتی ہے جسے ہم کارڈ ایکسیڈنٹ کہتے ہیں اس کے علاوہ بعض وقت یہ ہوتا ہے کہ بچے کے اندر کوئی جنیاتی ڈیفیکٹس ہوتے ہیں کوئی سٹرکچرل ڈیفیکٹس ہوتے ہیں ایسے کہ جس کی وجہ سے بچہ سروائیو نہیں کر سکتا اور بچے کی ماں کے پیٹ میں ڈیتھ ہو جاتی ہے ماں کی بھی کچھ میڈیکل کنڈیشنز ہوتی ہیں جو کمپلیکیٹ کر سکتی ہیں پریگننسی ٹوین پریگننسی میں اس کا رسک زیادہ ہوتا ہے اس کے علاوہ ایسی مدرز جن میں بلڈ پریشر ہائے ہو شوگر انکنٹرول ہو ان میں بھی اس حادثے کا امکان بڑھ جاتا ہے ایسی خواتین جن کو obstetric cholestasis ہو یا اور کوئی میڈیکل کرنیشن ہو جس کی وزہ سے وقت سے پہلے ڈیلیوری کرنے پڑے یعنی پریمچور بچہ پیدا ہو جائے جس کے آزا ابھی مچور نہ ہو جن کی لنگز ابھی سانس لینے کے لیے تیار نہ ہو تو ایسے بچوں میں بھی جب پری ٹرم برث ہوتی ہے تو بعض وقت لیبر پین کے دوران ہی ایسی complicated pregnancy میں بچے کی ڈیتھ ہو جاتی ہے جب بچے کی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو اس کے لئے کچھ ٹیسٹ کیے جاتے ہیں جس میں چیک کیا جاتا ہے کہ کوئی انفیکشن تو نہیں ہے کچھ نورمل ڈیلیوری کی جائے آپریشن کی بجائے لیکن کچھ خواتین میں جس میں آپریشن کی انڈیکیشن ہوتی ہیں جیسے پہلے ان کے آپریشن ہوئے ہو ہوتے ہیں یا پلی سنٹا کی پوزیشن کچھ نیچے ہو ایسی کنڈیشن جس میں اگر ہم نورمل ڈیلیور کرانے کی کوشش کریں اور ماں کی جان کو خطرہ ہو تو ایسی کیس میں اس ڈیڈ بی بی کے لیے پھر آپریشن کر کے اس کو نکال جاتا ہے جب بچہ ڈیلیور ہو جاتا ہے تو سب سے بڑا چیلنج اس مدر کی منٹل کنڈیشن کو سنبھال نا ہوتا ہے ایسی مدر میں فیملی سپورٹ کا بہت اہم رول ہے اور اگر آپ کو لگے کہ علامات زیادہ شدت اختیار کری ہیں تو سیکیٹرک ہلپ لینے بھی کوئی مزائکہ نہیں ہے